اسلامیات کے اہم سوالات سالو کریں گے جس میں ہم ایم سکیوز سالو کریں گے تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل سرویچ انسیکلو ویڈیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور جو آج ہم ایم سکیوز سالو کرنے جا رہے ہیں اس کا پارٹ ورن ہے جس میں ہم 30 ایم سکیوز خوش کریں گے سالو کریں اور جو لیکچر کے لاسٹ میں آپ کے لئے ایک ایم سکیوز کا جس کا آپ کمنٹ میں آنسر ہمیں بتائیں گے جس کو بھی نوٹس ہمارے پیڈ گروز کے لئے چاہیے نوٹس سے یہ پیڈی ایف فارم ہے تو ہمارے وارس اپ کے نمبر پر رابطہ کر کے وہ نوٹس لے سکتا ہے کسی بھی ٹیسٹ کے حوالے تھے ہم جنرل ٹیسٹ کے حوالے تھے ہم تیاری کروا تھے تو آپ کو پیڈ گروز میں ایڈ کیا جائے گا جس میں آپ کو ڈیلی کے بیس پر نوٹس بھیجے جائیں گے تو آج کے چلتے ہیں آج کے پارٹ ون کی طرف جس میں ہم اسٹرہ میاد کے جو تیس ایمپورٹنٹ کسٹنز ہیں جو آنے کے بہت چانست ہوتے ہیں بہت سارے ٹیسٹ ورگرامیں وہ ہم سالف کریں گے تو پہلا کسٹن ہے دیکھیں ایک انڈیٹس ڈا ہولی پروفیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مائیگریٹیڈ ٹو مدینہ این آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ مائیگریشن کب کی آپشنز دی گئے ہیں 615 ایڈی 622 ایڈی 625 ایڈی 632 ایڈی اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ نوٹ کر لیں میں ہائیلٹ کرتا جاؤں گا آپ اپنے پاس نوٹ کرتے جائیں گے ٹھیک ہے اس کا آنسر جو کریکٹ ہے وہ 622 ایڈی کریکٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کوششن ہے بیٹل آف اوڈ واد فارٹ ان تو اوڈ کی جو گلوائی اوڈ ہیں وہ کب لڑی گئی تھی تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا کونسی ہجری میں لڑی گئی تھی تو 3 years after ہجرا اس کا کریکٹ آنسر ہوگا بھی ٹھیک ہے کوششن نمبر 3 ہے how many surahs does the holy quran contain تو quran پاک میں ٹوٹل کتنی surah ہیں تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ 114 ہے جو بھی آپ ٹیسٹ دیتے ہیں تو قرآن کی جو بھی انفارمیشن سے پیغمبرز کی جو بھی انفارمیشن ہے knowledge ہے اور جو بھی اسلام حوالے کے knowledge ہے آپ وہ cover کریں گے تو آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے وہ آپ کے حل ہو جائیں گے اور آپ کی انفارمیشن کے لئے بھی وہ اچھی چیزیں ہیں کوششن نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں کوششن نمبر 4 ہے تو نساب کیا ہے زاکات کا گولڈ میں تو وہ ہوگا ساڑھے ساتھ تولہا ساڑھے ساتھ تولہا سیون اینڈ ہاف تولہا اس کا کریکٹ آنسر ہے سی کوششن نمبر 4 کا آنسر ہے سی کوششن نمبر 5 ہے a verse of holy quran indicates the name of نیتی option دے گئے کون سے صحابہ کا ذکر کیا گیا ہے قرآن میں تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ حضرت دیت کا ہوگا حضرت دیت رضی اللہ تعالیٰ کوششن نمبر 6 سے مکہ واس مکہ کو کب فتح کیا گیا تھا کوششن نمبر 6 کا آنسر ہوگا دی ایٹیئر آفٹر یا ایٹ ہجری میں مکہ کو فتح کیا گیا تھا ٹھیک ہے یہ آپ نوٹ کرتے جائیں اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ کسٹن سے اور ریپیٹڈ کسٹن سے ایک سا ٹیسٹ میں آتے رہتے ہیں تو اسی کے حوالے سے جو بھی میں پارٹس بناوں گا وہ آپ پارٹس سارے دیکھیں میں ان کی لنکس بھی شیئر کر دوں گا اور آگے والے پارٹس میں بھی ایسی ٹائپ کے کسٹن سوں گے اس رہمیات کے اور باقی کی جو اردو یا دوسرے سبجٹس کے میں الگ سے ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا اور جن کو نوٹس چاہیے وہ پیٹ گروس میں ایڈ ہوں گے تو ہم ان کو نوٹس دیتے رہیں گے کسٹن نمبر 7 ہے ٹریٹی آف ہدیبیہ ٹک پلیس ان تو ٹریٹی آف ہدیبیہ کی گئی تھی تو اس کا جو آنسر کریکٹ ہے کون سا ہے دیکھیں سیون کا آنسر ہے اے سکس ایئر آفٹریجڈا کوششن نمبر 8 ہے پائیس کلیفیٹ جو راشدین کلیفیٹ پہلا پہلا جس میں حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ طلعہ نا حضرت عثمان حضرت علی کرم اللہ وجہ کیلیف تھے اس کو وہ کتنی عرصے چلا تھا تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ تھرٹی یایس ہوگا ٹھیک ہے گیدرنگ آن عرفات ڈورنگ حج is میڈ آن تو جو عرفات پہ جو گیدرنگ ہوتی ہے ڈورنگ حج وہ کب ہوتی ہے تو اس کا جو کریکٹ آنسر نائنٹ زلحج ہوگا نائنٹ زلحج کوششن نمبر ٹین ہے اسپین وال انویڈیڈ 711 ایڈی بائی تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا تارک بن زیاد کوششن نمبر 11 کی طرف چلتے ہیں تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ مروان دی سیکنڈ ہوگا کوششن نمبر 11 کا اے آنسر کریکٹ ہے اے آنسر کریکٹ ہے اے آنسر کب ختم ہوئی تھی تو کوششن نمبر 12 کا آنسر ہے اس کا آنسر جو ہے وہ 50 ہوگا یا 45 اس کا یہ کم فرم نہیں ہے میں کم فرم کر کے دوسرے ویڈیو میں بتا دوں گا ٹھیک ہے کوششن نمبر 13 کی طرف چلتے ہیں where is the grave of حضرت اسماعیل اللہ علیہ السلام تو حضرت اسماعیل اللہ علیہ السلام کی جو کب ختم پر وہ کہاں ہیں وہ سعودی عربیہ میں ہے تو آنسر آپ کریں گے کوششن کا اے 13 کا کوششن نمبر 14 ہے which سورہ is known as heart of قرآن قرآن شریف کی دل کس کو کہا جاتا ہے تو کوششن نمبر 14 کا جو آنسر ہوگا وہ بی ہوگا سورہ یاسین کو heart of قرآن کہا جاتا ہے ٹھیک ہے بہت ساری سورہ دیتے ہیں جس کے ٹائٹل سے وہ آپ ٹائٹل سے یاد کر لیں تاکہ آپ جب بھی ٹیسٹ میں جائیں تو کوئی کوششن ہوتا ہے جس میں کسی سورہ سے related کوئی کوششن ہوتا ہے قرآن شریف کی آپ کو معلومات ہونی چاہیے تو سورہ قرآن that begins without bismillah ایک ایسی سورہ قرآن شریف میں جس میں bismillah نہیں اس کا نام کیا ہے تو وہ سورہ توبہ ہے سورہ توبہ جس میں کوئی bismillah نہیں ہے اور باقی جو ایک سورہ ہے جس میں سورہ نہ مل ہے جس میں دو بسم اللہ آتی ہیں خصے نمبر سکسٹین ہے جو موسٹ پاپولس مسلم کنٹریز میں وہ indonesia ہے پاکستان ابھی بھی اس کے شاید پیچھے تو indonesia is the correct answer ٹھیک ہے تو یہ ساری questions 16 ہو گئے 16 کے پاس 17 questions کے طرف چلتے 17 questions تو holy prophet sallallahu alayhi sallam conquered khabar in تو holy prophet sallallahu alay alay sallam nai khabar khabar تکیا تو اس کا جو answer ہے وہ 17 17 کا a ہوگا اس کو a کو آپ pilot کر دیں ٹھیک ہے question number 18 حضرت عثمان was marted in the month of کون سے منت میں حضرت عثمان رضی اللہ کی شادت ہوئی تھی تو زلحج کے منت میں ہوئی تھی تو آنسر اس کا 18 کا ہوگا c who had the knowledge of dreams اس کا answer correct ہوگا حضرت عبوبکر رضی اللہ 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 question number 28 who added second آزان for friday prayer who added second آزان for friday prayer 20 question کا آنسر دی حضرت عثمان رضی اللہ اللہ سال سال تک skin disease بیداش کی تو اس کے جو correct answer ہے وہ حضرت عیوب علیہ السلام answer B question number 24 کا answer B question number 25 کی طرف چلتے ہیں which surah holy quran is known as heart of quran heart of quran میں پہلے آپ کو بتا کے آیا ہوں کہ surah yasin کو کہتے ہیں تو correct answer 25 کا بھی بھی ہی ہوگا question number 26 سے first census of Islamic word completed in the period of تو پہلی جو census تھی وہ کون سے period میں ہوئی تھی 26 کا answer ہوگا حضرت عمر period حضرت عمر رضی اللہ اللہ کی دور میں پہلی جو آدم شوانی ام آدم شواری جس کو ہم کہتے ہیں وہ complete ہوئی تھی who accepted islam first in women تو جو خواتین تھی اس میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا تھا تو اس سیونتھ کا بی ہوگا حضرت خردیج رضی اللہ 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 آدم question number 28 کی طرف چلتے ہیں who accepted islam first among the children بچوں میں کس نے اسلام پہلے قبول کیا تھا سب سے پہلے تو اس کا جو correct answer ہوگا حضرت آنسر ہوگا 29 کا آنسر بی ہوگا question number 30 the first lady who embraced islam was تو پہلی جو female تھی یا lady تھی وہ کون تھی جس نے اسلام قبول کیا تھا تو یہ پہلے بھی میں آپ کو بتا کیا ہوں لیڈیز میں حضرت خدیج رضی اللہ تلانہ تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا یہ آج کے 30 questions تھے اور انشاء ہم اگلے پارس میں دوسرے مزید questions سال کریں گے میرے چینل سبسکرائب کریں اور جس کو بھی نوٹ چاہئے وہ ہمارے پیڑ گروس کے نوٹ لے سکتا ہے آج کا ایم سی آپ کے لیے ہے وہ آپ کمنٹ کر قرآن یا برائیڈ آف قرآن کہتے ہیں جو بھی آپ کا انسکران سر لگتا ہے وہ آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں گے جس کو بھی ہمارے گروس میں ایڈ